جی گائز آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے کہ ہم ہائی وولٹیج یوز کیوں کرتے ہیں ان آور ہے ٹرانسپیشن لائن اور لو وولٹیج کیوں نہیں کرتے تو اس کا تھوڑا سا کمپیریز ہم نے دیا ہوا ہے آپ کو اچھا لگے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ جیسے یہ ہم میں نے یہ جنریٹنگ سٹیشن یا پاور سٹیشن بنایا ہوا ہے اس میں ہماری جو وولٹس پروڈیوز ہوتے ہیں وہ 6.6 کےوی سے 11 کےوی تک ہوتے ہیں موسٹلی 11 کےوی ہی ہم یوز کرتے ہیں اس کے آگے ہم نے کیا لگایا ہوتا ہے تاکہ ہم اسے سٹیپ اپ کر سکیں یا ان کا وولٹیج کو زیادہ کر سکیں تو ہم سٹیپ اپ ٹرانس فارمن لگاتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے لو وولٹیج کو ہم ہائی وولٹیج سے چینج کر دیتے ہیں اور جب یہ ہائی وولٹیج میں چینج ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ٹرانسپیشن لائن جو بڑی ٹرانسپیشن لائن ہے تاکہ ہم دور دور تک یعنی کہ دو سو تین سو چار سو پانچ سو کلومیٹر تک بھی اپنی جو ٹرانسپیشن لائن ہے اسے لے کے جا سکیں اور ایسے ایریا ساک پہنچا سکیں جہاں پہ ہمارا کنزیومر انڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ دوسری سائٹ پہ میں نے بنایا ہوا ہے کہ اگر یہ ہی ہم نے پاور سٹیشن ایک لیا ہوا ہے جیسے یہ پیچھے جنریٹرین سٹیشن میں نے بھی شوک کی ہے اور ادھر سے ہمیں جو 6.6 کےوی ہیں ایلیون کےوی ہمیں مل رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہم انہیں ڈریکٹ لے کے جائیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم نے اینڈ پہ جا کے جو ہم نے سٹیپ ڈاؤن ٹرانسپارمر یوز کرنا ہے کیونکہ 11 کےوی ہیں 6.6 کےوی ہم ڈریکٹ اپنے ہاؤس اپلائنسز میں یوز نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہمیں ٹو تھرٹی وارڈز یا ٹو ٹو ٹوانٹی وارڈز چاہیے ہوتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اسے سٹیپ ڈاؤن کریں گے اور اپنے گھروں میں یوز کریں گے تو ہم اس کو کیوں نہیں یوز کر رہے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں کیا ہے سٹیپ اپ بھی کرنا پڑے گا پھر اینڈ پہ جا کے سٹیپ ڈاؤن کر کے دوبارہ ہمیں گھروں کے لیے سمان کرنا پڑے گا سب سٹیشن کے بعد تو لوگوں کا سوال ہے کہ ہم اس چیز کو کیوں نہیں یوز کر رہے ہیں اور اس کو کیوں کر رہے ہیں تو اس کے ڈیفرینٹ فیکٹرز ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں نیچے سے کہ ہمارے جب ہمارا جو وولٹیج ہے وہ انورسلی پرپورشنل ہوتا ہے ہمارے کرنٹ کے کیونکہ اگر ہم وولٹیج اپنے بڑھائیں گے تو آٹومیٹکلی کرنٹ جو ہے وہ چینج ہوگا یعنی کہ وولٹی بڑھے گا تو کرنٹ لو ہوگا اور وولٹی کام ہوگا تو کرنٹ بڑھے گا ٹھیک ہے اور یہ ہماری دونوں سائیڈ پر ہوگا اگر پرائیمری سٹیپ ڈاؤن ٹرانس فارمر ہو اور سٹیپ ڈاؤن ٹرانس فارمر ہو تو اس میں یہ وائس فرس آیا ٹھیک ہے اور لیکن جو ہمارا ہماری جو پاور ہے اور فریکنسی ہے ایٹ ویل بی دا سیم ان پرائیمری سکنٹری سائیڈ پر ٹھیک ہے تو یہ ہماری ایک مین چیز ہوگی جسے ہم نے ذہن میں رکھ رہا ہے تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اڈوانٹیجز پہ اور ڈس اڈوانٹیجز پہ پھر میں ایک تھوڑا سا وورویو اس چیز کا دے دوں گا کہ یہ ہم جو لو وورٹیجز کیوں نہیں یوز کرتے وہ بیسکلی آپ کو ادھر ہی پتا چل جائے گا کیوں نہیں کرتے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم زیادہ وورٹیجز یوز کرتے ہیں جیسے اوپر ہم نے دکھایا ہے کہ ٹو ٹونٹی کے بھی وورٹیجز یوز کی ہیں تو ہمیں جو کرنٹ ہوگا وہ ہمارا کافی لو ہو جائے گا اور ہم ایزیلی اسے ٹرانس میٹ کر سکیں گے اور پاور لوسیز بہت کم ہوں گے اگر ہمارا وورٹیجز زیادہ کم ہوگا تو ہمارے وورٹیجز زیادہ کم ہوگا تو ہمارے کرنٹ کرنٹ ہمارا زیادہ ہو جائے گا جس کے لیے ہمیں زیادہ کیبل کی پروٹیکشن انسولیشن ہوگی چاہیے ہوگی ٹھیک ہے تو اور اس میں لوسیز بھی زیادہ ہوں گے کیونکہ جو لوسیز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آئی سکیئر آر کے جتنا کرنٹ بڑھے گا اتنے لوسیز بڑھیں گے تو اب آ جاتے ہیں اٹوانٹیجز آف ہائی وولٹیجز این آور ہے ٹرانسپیشن لائن تو آپ نے دیکھا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے لیس وولٹیڈ ڈروپ ہوگا آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے اس کی کیبل کیلکلیشن کرتے ہیں تو ہم اس میں وولٹیڈ ڈروپ کا ایک فیکٹر رکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی پم چلا رہے ہیں موٹر چلا رہے ہیں ہم باقی کوئی مشینوری چلا رہے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں وولٹیڈ ڈروپ کا ایک فیکٹر جو ہے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ اتنا وولٹیڈ ڈروپ اس میں ایکسپیکٹیڈ ہے تو یہ اگر دیکھیں میں ٹوٹونٹی وولٹس ہیں ان کو ہم ایک پوائنٹ سے دوسرے انڈ کنزیومر انڈ تک لے کے جا رہے ہیں تو یہ جو پاور سبلائی سے ٹوٹونٹی آر ہیں تو انڈ پہ جا کے وہ ون نائنٹی یا ٹو ہنڈر وولٹس بھی ہمیں مل سکتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں وولٹیڈ ڈروپ کہتے ہیں کہ جو مین پوائنٹ سے لے کے جو کنزیومر پوائنٹ تک جو جتنے بھی وولٹیز آیا ہوتے ہیں تو انہیں کیا کہلتا ہے وولٹیڈ ڈروپ کہتے ہیں اور وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں ریزیسٹنس کی وجہ سے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اگرزیسٹنس زیادہ ہوگی تو لورلو والٹیج یعنی کے بولٹیڈ ڈروپ زیادہ ہوں گے کیونکہ کرنٹ زیادہ ہوگا کرنٹ جب زیادہ ہوتا ہے تو دروپ زیادہ ہوتے ہیں تو تو پھر ہم آ جاتے ہیں وولٹیڈ ڈروپ NATO رزیسٹنس یہ ہمیں اوپر پر لیا کہ جب رزیسٹنس زیادہ ہوگی تو وہ جو ہے ہمارے وولٹیڈ ڈروپ کو بڑھائے گی ٹھیک ہے کیونکہ رو ایل آور ای یعنی کے جتنی اس کی لیند جیسے لیند بڑھے گی ریزیسٹنس بھی بڑھے گی اور ہمارا جو ہے وولٹی ڈروپ زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ جیسے یہ وولٹی ادھر سے جارہے ٹریول کر رہا ہے تو اگر ہم راسے میں اوبسٹیکلز لگا دیں جیسے ریزیسٹنس ہے تو وہ اسے رکاورد دے گی اور اینڈ تک جو ہے وولٹی ڈروپ زیادہ ہوتا جائے گا تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم ادھر یوزی ٹو ٹونٹی کر رہے ہیں یہاں الیون کے بھی کر رہے ہیں تو جو کنزیومر اینڈ پہ ہے تو وہ ڈروپ کافی زیادہ ہو جائیں گے تو اس لئے جو ہم جتنی بڑی لائن زیادہ کریں گے جتنے ہائی وولٹیج پہ لائن کریں گے تو وولٹی ڈروپ اس میں بھی ہوں گے دیفینیٹلی اس میں بھی ہوں گے لیکن یہ ہے کہ اتنے نہیں ہوں گے کہ ہم ہم جو ہے اگلا کنزیومر اینڈ پہ لوڈ ہے اسے چلانا سکے تو یہ ہوگی مین بات اور ہم نے جو ہے ٹین پرسنٹ وولٹی ڈروپ کنسیڈر کیا ہوتا ہے جو ہمارا کنڈکٹر یا جو کیبل یوز ہوتی ہے اس کے حساب سے تو آگیا جاتے ہیں نمبر ون ہو گیا ہے لو وولٹی ڈروپ ہائی وولٹیج لائن میں اور دوسرا ہے جی ایکنومیکل ہے کیونکہ جب ہم زیادہ کرنٹ ہمارا پاس کرے گا تو اس کے لئے ہمیں زیادہ ہیوی کیبل یا ہیوی کنڈکٹر چاہیے ہوگا تو جتنا زیادہ ہیوی کنڈکٹر یا کیبل ہمیں چاہیے ہوگی یا وائر چاہیے ہوگی تو اس سے کیا ہوگا ہماری کوسٹ بڑھ جائے گی کیونکہ جو ٹرانسپیشل آئینیں وہ چھوٹی نہیں ہوتی وہ بہت بڑی ہوتی ہیں کیونکہ تو یہ جو ہے یہ کافی ہمیں کوسٹلی پڑھ سکتا ہے اس لئے ہم ہائی وولٹی یوز کرتے ہیں تاکہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کنڈکٹر ایزیلی ایکسیسیبل جو المونیوم ہوتا ہے وہ ہم المونیوم کنڈکٹر ایسی ایسی ایس آر وغیرہ یوز کر کے اس سے جو ہے اپنا وولٹیج جو ہم ایکنومیکل اسے بنا سکتے ہیں لائن کو نمبر تھری ہے ہائی ایفیشنسی ہائی ایفیشنسی کیسے ہوگی جب ہمارا وولٹیج ہائی ہوگا تو پاور بھی ہائی ہوگی ٹھیک ہے اگر ہمارا جیسے کرنٹ بڑھے گا اگر میں ایتر بتاؤں کرنٹ جیسے بڑھے گا تو جو ہمارا پاور ہے وہ لوگ ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے لوسید ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں آئی سکوئر آر تو جتنا آئی بڑھے گا تو ہمارے لوسید بڑھیں گے تو پاور کم ہوگی اور ایفیشنسی بھی کم ہوگی تو آگے آ جاتے ہیں ڈیس آڈوانٹیجز تو ڈیس آڈوانٹیجز میں چار مین جو ڈیس آڈوانٹیجز ہیں وہ ہم نے لکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہے جو نمبر آف انسولیٹر انکریز آپ نے دیکھا ہے کہ 11 کے بھی لائن پر صرف آپ نے ایک انسولیٹر لگا ہوا دکھا ہوتا ہے لیکن جب ہم بڑے زیادہ ہائی بولٹیج کی لائن کرتے ہیں آپ سپوس کرے ہیں اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمیں 24 جو ہے انسولیٹر بھی لگانے پڑتے ہیں کیونکہ جو ون انسولیٹر ہوتا ہے وہ 11 کے بھی کہ ایکویلنٹ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح ہمیں اپنے انسولیٹر بڑھانے پڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہماری کاؤسٹ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے انسولیٹر کے حساب سے اور نمبر ٹو جو ہے سوچ گئر اور سرکٹ بڑے کر اور ان کی جو ریٹنگز ہے کیونکہ ہم نے جو ہے ادھر بھی ہم نے ٹرانسفارمر لگایا ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کا الگ سے سوچ گئر بنا ہوگا جو ہمارا سب سٹیشن اینڈ پہ جب یہ ٹرانسفمیشن لائن سب سٹیشن میں انٹر ہوگی تو ادھر ایک کمپلیٹ سب سٹیشن بنا ہوگا ادھر کیا ہوگا ہمارے سی ٹی پی ٹی اور اس کے علاوہ سرکٹ بریکر ٹرانسفارمر ہوگا اور پورا سوچ گئر ہوگا جس میں انکمر آٹگوئنگ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے ہماری جو ہے اس میں کیا ہوگا ان کی ریٹنگ اور پروٹیکشن زیادہ ہوگی ٹھیک ہے ان کے وولز کے حساب سے تو یہ بھی ایک ڈیس اڈوانٹی جاتا ہے نمبر تھری ہے کرونا لوز کرونا لوز ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ جو ایر آئینائز ہو جاتی ہے ہمارے کنڈکٹر کے اردگرد اس کے ساتھ گیا ہوتا ہے ایک سپارک سپارک گلو ہوتا ہے اور ہیزن نوائس آتی ہے تو اس کی وجہ سے لوز جو پیدا ہوتے ہیں اسے کرونا لوز کہتے ہیں تو جب ہم ہائی وولٹی ٹرانسمنیل لائن یوز کرتے ہیں تو اس میں جو ہے کرونا لوز کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں جو ٹو ٹوانٹی سے لے کے آگے جتنی بھی بڑی لائن ہو اس میں زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے کہ جتنی بڑی ہم زیادہ وولٹیج کی لائن لیں گے تو اس میں کیا ہوگا ہمیں ٹاور کی ہائٹ زیادہ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا ہمارا سٹیل سٹکچر زیادہ یوز ہوگا جو ہمارے لیے ایک ڈیسرڈ وانٹی جائیں تو اب ہم دیکھتے ہیں سٹارٹ میں ہم نے بتایا ہے جنرلیڈن سٹریشن سے جو ہمیں ملتے ہیں وہ سکس پینٹ سکس کے بھی یا 11 کے بھی ملتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس میں ہم لائن اپنی لے کے جائیں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا جتنا یعنی کہ وولٹیج کم ہوں گے ہمارا کیا ہوگا کرنٹ بڑھے گا اور جتنا کرنٹ بڑھے گا تو اس سے کیا ہوگا ہمارے لوسی جو آئی سکیر آر ہیں وہ بڑھیں گے ڈیفینیلی تو اس سے کیا ہوگا ہمارے وولٹیج ڈروپ بڑھیں گے ٹھیک ہے اور ہماری وولٹیج کیا ہوگا کہ ہماری پاور بھی کم ہوگی تو پاور کم ہوگی تو ڈیفینیلی ہماری جو ہے ایفیشنسی میں کم ہی آئے گی تو اسی لئے اگر ہم یہ دیکھیں اگر ہم 6.6 کے بھی ہیں 11 کے بھی کو سٹیپ اپ کر کے 220 کے بھی لائن میں چینج کرتے ہیں تو یہ ہوگا کہ ہمارا جو کنڈکٹر ہے ایک لمبی یعنی کہ دیسٹنس جو ہماری وولٹیج کو لے کے جائے گا تو اس میں کیا ہوگا کرنٹ کم ہوگا پاور سیم ہی ہوگی تو کرنٹ کم ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا ہمارے لوسی جو ہیں کم ہوں گے اور ہم اپنے دوسرے سب سٹیشن سے لے کے کنزیومنگ اینڈ تک اپنے جو جس ہوں گا ہوگا یعنی کہ وولٹی ڈروپ کم ہوگا اور یہ جو ہوگی ایفیشنسی اور پاور زیادہ زیادہ ہوگی وولٹی کیوں نہیں کرتے تو اس کا فرق جو ہے میں نے بتا دیا کہ وولٹیز زیادہ ہوں گے تو آئی جو ہے کم ہوگا اور آئی کم ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا لوسیز کم ہوں گے لوسیز کم ہوں گے تو ہمارا جو یعنی کہ ایفیشنسی وہ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو ہاپ آپ کو اچھا لگا ہوگا